مسائل منصورت مسائل بھی یہ عموماً مصنفین کی عادت ہے کہ وہ کتاب کے اندر بعض ایسے مسائل جن کا جن کا پورے طور پر کسی دوسرے باب سے تعلق نہیں بنتا یا جو انتہائی نادر قسم کے مسائل ہیں ان کو ابواب کے آخر میں مسائل منصورت یا مسائل متفرقہ وغیرہ کے عنوان کے ساتھ علیدہ ذکر کرتے ہیں تو اس کے یہاں پر بھی مصاحبِ ہدایہ کچھ متفرق مسائل ذکر کریں گے تو کہتے ہیں اہل عرفتہ ادا وقفو فی یوم وشہد قوم انہم وقفو یوم النحر اجزاہم صورت مسئلہ یہ کہ حاجیوں نے یوم عرفہ والے دن وقوف کیا تو کچھ گواہ آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ گواہی دی حاکم کے سامنے کہ یہ جو لوگوں نے وقوف کیا ہے یہ یوم عرفہ والے دن نہیں کیا بلکہ یوم النحر کو کیا ہے یعنی دسویں ذلحجہ کو وقوف کا وقت تو نو ذلحجہ ہے لیکن انہوں نے دس ذلحجہ کو وقوف کیا ہے کیونکہ ہم نے چاند دیکھا تھا اور اسے اعتبار سے یہ دسویں ذلحجہ بنتی ہے جس دن انہوں نے وقوف کیا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں حاکم جہاں ان کی گواہی نہیں سنے گا اور لوگوں کا یہ حج جو ہے درست ہو گیا یہ ان کے لئے کافی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے جب انہوں نے وقوف کر لیا ایک دن وشہید قوم اور گواہی دی کچھ لوگوں نے کہ انہم وقفو یوم النحری کہ ان لوگوں نے وقوف کیا ہے یوم النحر کو یعنی قربانی والے دن یعنی نو کو نہیں کیا بلکہ دس کو کیا ہے اجزاہم تو ان لوگوں کے لئے یہ وقوف کافی ہو جائے گا والقیاس اللہ یجزیہم اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ان کے لئے کافی نہ ہو اعتبارا بیما ایدا وقفو یوم الترویتی قیاس کرتے ہوئے اس پر کہ جب وہ وقوف کریں یوم ترویہ یوم ترویہ یعنی آٹھ زلحجہ بھئی آٹھ زلحجہ کو اگر انہوں نے آ کر گواہی دی کہ آٹھ زلحجہ ہے آج لوگ وقوف کر رہے ہیں اور یہ تو آٹھ زلحجہ ہے وقوف کا دن تو کل ہے تو اس صورت میں لوگوں کو اگلے دن وقوف کا حکم دے گا امام اگلے دن وقوف کا حکم دے گا تو جیسے یوم ترویہ والے دن وقوف کریں تو وہ ان کے لئے کافی نہیں یعنی ایک دن پہلے تو اسی طرح اگر ایک دن بعد وقوف کریں تو وہ وقوف میں ان کے لئے کافی نہیں ہونا چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے یہ معنی ہے والقیاس واللا یجزیہم اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ وقوف ان کے لئے کافی نہیں ہونا چاہیے اعتباراً بما اذا وقفو یوم ترویہ تی قیاس کرتے ہو اس پر کہ جب وہ وقوف کریں یوم ترویہ یعنی آٹھ زلحجہ کو وَحَاذَا لِأَنَّهُ عِبَادَتٌ تَقْتَسُ اور یہ اس وجہ سے یہ وقوف ان کے لئے کافی نہیں ہوگا یہ اس وجہ سے کیونکہ وقوف ایسی عبادت ہے تختص بزمان وَمَقَانٍ جو خاص ہے ایک زمانے اور ایک مکان کے ساتھ زمانہ کونسا ہے نوز الحجہ اور جگہ کونسی ہے عرافات تو یہ وقوف ایسی عبادت ہے جو ایک خاص زمانے یعنی نوز الحجہ اور ایک مکان یعنی عرافات کے ساتھ خاص ہے فَلَا يَقَعُ عِبَادتًا دُونَهُمَا لہٰذا یہ وقوف جو ہے عبادت ہو کر واقع نہیں ہوگا ان دونوں کے علاوہ یعنی زمانہ بھی نوز الحجہ کا ہونا چاہیے اور جگہ بھی عرافات کی ہونی چاہیے ان دونوں کے علاوہ یہ وقوف عبادت نہیں ہوگا تو لہٰذا نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک دن پہلے وقوف کیا جائے وہ صحیح نہیں کیونکہ زمانہ نہیں تو اسی طرح ایک دن بات کیا جائے تو بھی وقوف صحیح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ زمانہ وہ ولا نہیں ہے وَجْهُ الْاستِحْثَانِ اور مطل میں کیا ہے تھا یہ وقوف ان کے لیے کافی ہو جائے گا یہ استحسانا تھا تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَجْهُ الْاستِحْثَانِ یہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّا حَذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى النَّفِي کہ یہ ایسی گواہی ہے جو قائم ہوئی ہے نفی پر اور نفی پر تو گواہی قبول نہیں کی جاتی یاد رہتی ہے گواہی جو دی جاتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی نفی پر گواہی نہیں ہوتی تو گواہی جو ہوگی وہ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کسی چیز کو ثابت کرتا ہے ثابت کرتا ہے اور نفی کی صورت میں قسم آتی ہے اس دوسرے شخص پر وہ انکار کرتا ہے نفی کرتا ہے تو اس پر کیا آتی ہے قسم تو تو یہ ایسی گواہی ہے قامتْ عَلَى النَّفِي جو نفی پر قائم ہوئی ہے سمجھ میں آیا بھائی تو بظاہر تو اگر تو یہ گواہی اس بات پر ہے وہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں چاند کے دیکھنے کی گواہی دے رہے ہیں لیکن دراصل وہ اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ لوگوں کا حج نہیں ہوا لوگوں کا وقوف نہیں ہوا سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا یہ نفی پر گواہی ہوئی تو یہ درست نہیں وَعَلَى النَّفِي اور یہ گواہی ہے ایسی چیز پر لَا يَبْقُلُوا تَخْتَ الْحُکْمِ جو قاضی کے حکم کے تحت داخل نہیں جس پر جس میں قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا تو یاد رکھئے قاضی انہی چیزوں میں گواہی کو قبول کرے گا جو اس کے حکم کے تحت اور اس کے فیصلے کے تحت داخل ہوتی ہوں اور وہ کیا یعنی جس میں قاضی دوسرے پر کسی چیز کو لازم کر سکے اس کے لئے اس چیز کو ثابت کر سکے مثلا آپ نے زہد پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینے اور قاضی کے پاس چلے گئے اور گواہ پیش کر دیئے تو قاضی کیا کرے گا اس ایک لاکھ کو زید پر لازم کر دے گا سمجھ میں آیا بھئی تو قاضی کین چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے جو اس کے حکم کے تحت داخل ہیں یعنی وہ دوسروں پر اس کو لازم کر سکے اور یہ حج ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قاضی کے حکم کے تحت داخل ہو کیونکہ قاضی کسی پر حج کو لازم وغیرہ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں یہ ایسی شہادت ہے قامت علن نفی جو نفی پر قائم ہوئی ہے وعلا عمر اور ایک ایسے عمر پر یہ گواہی قائم ہوئی ہے کہ لا ید قل تحت الحکمی جو قاضی کے حکم کے تحت داخل نہیں ہوتا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْيُ حَجِّهِمْ اس لیے کیونکہ اس گواہی کے ذریعے مقصود جو ہے ان لوگوں کے حج کی نفی کرنا ہے کہ ان کا حج نہیں ہوا وَالْحَجُ لَا اَدْقُلُوا تَحْتَ الْحُکْمِنْ اور حج تو ہے وہ قاضی کے حکم کے تحت داخل نہیں ہوتا فَلَا تُقْبَلُوا لِحَادَ اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا وَلِأَنَّ فِيهِ بَلْوَا عَامًا لِتَعَذُّرِ الْاَفْتِرَازِ عَنْهُ وَالْتَدَارُخُ غَيْرُ مُمْكِنٍ اور نید اس لیے کیونکہ اس کے اندر بلوہ عام ہے یعنی عموم بلوہ ہے بلوہ کا معنی مبتلا ہونا ابتلا بھئی اور عام کا معنی عام لوگ یعنی جس میں کسرت سے لوگ کیا ہوں مبتلا ہو تو عموم بلوہ کا معنی ہے کسرت سے لوگوں کا کسی چیز میں مبتلا ہونا اور یاد رکھئے عموم بلوہ کی وجہ سے بھی حکم کے اندر تخفیف آ جاتی ہے تخفیف آ جاتی ہے وہ شدت اس میں نہیں رہتی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ بَلْوَا عَامًا اور نید اس کے لیے کیونکہ اس کے اندر ابتلاع عام ہے لوگ بڑی کسرت سے اس کے اندر مبتلا ہیں لِتَعَذُّرِ الْاِحْفِرَازِ عَنْهُ اس لیے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے وَتَدَعَرُقُ غَيْرُ مُمْكِنِن اور تلافی بھی ممکن نہیں ہے یہاں تو اب تلافی بھی نہیں ہے ممکن کہ وہ حج کا دن گزر چکا ہے اور نید اس طرح کی چیزوں سے احتراز نہیں ہو سکتا کیونکہ چاند کے دیکھنے میں لوگ کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی اس میں غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے اشتباہ ہو جاتا ہے تو یہاں یہ ایسی غلطی ہے جس میں عمومِ بلوہ ہے لاکھوں حاجی اس میں کیا ہیں اس وقت مبتاہ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا ہے عمومِ بلوہ ہے اور لاکھوں لوگ اس میں مبتلاہ ہیں اور تلافی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ گواہی کیا دے رہے ہیں کہ یہ دسمی ذلحجہ ہے معلوم ہو وقوف کا وقت گزر چکا اور لوگ تو وقوف آج کر رہے ہیں اور وقوف کا وقت جب گزر چکا اب تلافی ہو سکتی ہے اب تو تلافی کی کوئی صورت نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے اگلے سال پھر لوگ حج کریں اور اگلے سال کا اگر حکم دیا جائے ان لاکھوں لوگوں کو تو کتنی مشکل میں لوگ پڑ جائیں گے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو یہ مانا ہے اس لیے کیونکہ اس میں ابتلائے عام ہے اس وجہ سے کہ اس سے تو بچنا متعذر ہے وَتَّدَا رُكُوْ غَيْرُ مُمْكِنِنْ اور تلافی بھی ممکن نہیں ہے سمجھ میں آیا اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو اور تمہارا فطر اس دن ہے جس دن تم فطر کرتے ہو اور تمہارا عرفات اس دن ہے جس دن تم عرفات جاتے ہو معلوم ہوا اس میں لوگوں کے اعتقاد کا دخل ہے جب لوگ انہیں اپنی پوری کوشش کر کے چاند کو دیکھا پھر بے شک غلطی بھی ہو جائے لیکن جب سب لوگوں نے دیکھا اور ان کا یہ اعتقاد ہوا کہ یہ کون سا دن ہے جس دن وقوف کیا ہے یہ نومی ذلحجہ ہی ہے عرفات ہی کا دن ہے تو یہ وقوف ان کے لئے کافی ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں کیا آیا تمہارا یوم عرفات کون سا ہے جس دن تم عرفات جاتے ہو تو کہتے ہیں وَفِ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ حَرَجٌ بَيِّنٌ اور اعادے کا حکم دینے میں کھلا حرج ہے ظاہر حرج ہے فَوَجَبَ أَنْ يُفْتَفَا بِهِ عِندَ الْإِشْتِبَاهِ تو واجب ہوا کہ اسی پر اقتفا کر لیا جائے اشتباہ کے وقت بخلاف ما ایدہ وقفو یوم الترویہ تھی بخلاف اس کے کہ جب لوگ وقوف کریں یوم ترویہ میں یعنی آٹھویں ذلحجہ کو لئے انت تادار کا ممکن انتھی الجملہ تھی اس لئے کیونکہ تلافی جو ہے وہ ممکن ہے مجموعی اعتبار سے بِأَنْ يَذُولَ الْإشْتِبَاهُ فِي یوم عرفاتہ بائی صورت کے اشتباہ جو ہے وہ زائل ہو جائے گا یوم عرفہ والے دن آجویں کو اگر وقوف کیا ہے اور گواہوں نے آ کر گواہی دے دی پھر تو تلافی ہو سکتی ہے کہ لوگ کیا کر لیں اگلے دن وقوف کر لیں لیکن اب تو نہیں ہو سکتی تو لہٰذا وہاں تلافی ہو سکتی ہے سمجھ میں آیا تو وہاں تلافی ہو سکتی ہے اس لئے اس دن اگر وہ یوم ترویہ کو وقوف کیا ہے تو وہ ان کے لئے کافی نہیں ہوگا لیکن یوم نحر میں اگر گواہی کے مطابق انہوں نے وقوف کیا ہے تو بھی یہ وقوف ان کے لئے کافی ہو جائے گا وَلِأَنَّ جَوَازَ الْمُؤَخَّرِ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا قَذَلِكَ جَوَازُ الْمُقَدَّمِ اور نید اس لئے کیونکہ مؤخر کے جائز ہونے کی تو مثال موجود ہے وَلَا قَذَلِكَ جَوَازُ الْمُقَدَّمِ اور مقدم کا جائز ہونا اس طرح نہیں ہے ایک چیز اپنے وقت سے مؤخر ہو جائے اور پھر بھی جائز ہو اس کی تو مثال موجود ہے جیسے نماز کسی کی اپنے وقت سے رہ گئی تو بعد میں کیا کر لے گا قضا کر لے گا روزہ اپنے وقت سے رہ گیا تو کیا کر لے گا بعد میں اس کی قضا کر لے گا تو مؤخر ہونے کی تو مثال موجود ہے لیکن اپنے وقت سے مقدم ہونے کی مثال موجود نہیں اور یہاں پر بھی یوم ترویہ میں اگر انہوں نے وقوف کیا ہے اس لئے یہ درست نہیں ہے بخلاف یوم النہر کو وقوف جب کرتے ہیں تو وہ تو مؤخر ہونے کی اس کی نظیر وہ تو مؤخر ہے اور اس کی نظیر تو موجود ہے قَالُوا فُقَحَا فَرْمَاتے ہیں وَيَمْ بَغِيْلِ الْحَاكِمِ اور مناسب ہے حاکم کے لئے اللہ يسمع حادی الشہادت کہ وہ اس گواہی کو نہ سننے وَيَقُولَ اور کہے قَدْ تَمَّ حَجُ النَّاسِ فَنْصَرِحُ تحقیق لوگوں کا حج پورا ہو گیا پس تم پلٹ جاؤ گواہوں کو کیا کہے وہ گواہی دینے آئے کہ یہ تو یوم عربہ نہیں ہے بلکہ یوم النہر ہے تو حاکم ان گواہوں کو حاکم کو کیا کہنا چاہیے کہ تم بس واپس چلے جاؤ لوگوں کا حج ہو گیا ہے لَيَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا اِقَاعُ الْفِتْنَةِ اس لئے کیونکہ اس گواہی کے اندر نہیں ہے مگر فتنے کا واقع کرنا اس گواہی میں تو صرف فتنے کا واقع کرنا ہی ہے اس سے تو فتنہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا وَقَدَا اِذَا شَهِدُوا عَشِيَتَ عَارَفَتَ بِرُعِيَتِ الْحِلَالِ اور اسی طرح جب وہ گواہ گواہی دیں عشیت عَارَفَتَ عَارَفَات کی شام کو عَارَفَات کی رات کو بِرُعِيَتِ الْحِلَالِ چاند کے دیکھنے کی مثلا بھئی صورت یہ لوگوں کا خیال ہے کہ کل یوم عَارَفَة ہے اور کچھ گواہوں نے آ کر شام کو یا رات کو آ کر انہوں نے گواہی دی حاکم کو کہ ہم نے چاند دیکھا تھا یہ جو آج کا دن گزرا ہے یہ یوم عَارَفَة تھا اور لوگ تو ابھی مناہی میں ہیں ان کا تو کیا خیال ہے کہ کل جائیں گے عَارَفَات تو اب انہوں نے کس وقت گواہی دی ہے شام کے وقت یا رات کے وقت گواہی دی ہے اور اب ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگ یا اکثر لوگ کیا کر لیں عَارَفَات پہنچ جائیں صبح سے پہلے پہلے اور وقوف کر لیں تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے یعنی اس گواہی کو نہیں سنا جائے گا اور رد کر دیا جائے گا ان کو واپس بیج دیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ مَعَنَا وَقَذَا اِذَا شَهِدُ وَعَشِيَتَا عَارَفَات بِرُعِيَةِ الْحِلَالِ اور اسی طرح حکم ہے جب گواہی دیں وہ گواہ عَارَفَات کی رات کو چاند کے دیکھنے کی وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ فِي بَقِيَّةِ اللَّلِ مَعَنَّاسِ اور ممکن نہ ہو حاکم کے لئے وقوف کرنا باقی رات میں مَعَنَّاسِ لوگوں کے ساتھ اوہ اکثر ہیم یا ان میں سے اکثر کے ساتھ تو لَمْ يُعْمَلْ بِتِلْكَ شَهَادَتِ تو عمل نہیں کیا جائے گا اُذْ قَوَاحِ پَار قَالَ اِمَامِ مُحَمَّدْ رَحْمَنَ اللَّهِ جَامِ صَغِیرِ مَنْ فَرْمَاتَيْهُ وَمَنْ رَمَا فِي الْيَوْمِ السَّانِ الْجَمْرَةَ الْوُسْتَ وَالْسَالِسَتَ وَلَمْ يَرْمِلْ اُولَى فَإِنْ رَمَلْ اُولَى اُمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحَسَنُ صورتِ مسئلہ یہ کہ پہلے دن آپ پڑھ چکے کہ صرف جمرہ آخبہ کی رمی کی جاتی ہے یعنی دسویں زلحجہ کو گیارہ اور بارہ کو تین جمرہ کی رمی کی جاتی ہے علیت ترتیب پہلے چھوٹے جمرے کی پھر درمیانے کی اور پھر بڑے جمرے کی تو صورت یہ ایک شخص نے گیارہ زلحجہ کو یعنی رمی کے دوسرے دن تینوں کی رمی کرنی تھی لیکن اس نے پہلے جمرے کی رمی اس سے رہ گئی دوسرے اور تیسرے یعنی مبوستہ اور جمرہ آخبہ کی اس نے رمی کر لی بھئی رمی کر لی تو اکیت کی رمی رہ گئی تو اگر وہ پھر سب کی رمی کر لیتا ہے علیت ترتیب تو اس نے اچھا کیا پھر علیت ترتیب کیا کر لیتا ہے اسی دن دینوں پہلے جمرہ صغرہ کی پھر جمرہ وستہ کی اور پھر جمرہ کبرہ تو اس نے اچھا کیا کہ ترتیب سے کر لی مسنون طریقے کے مطابق اور اگر وہ تینوں کی رمی نہیں کرتا بلکہ صرف جو جمرہ چھوٹ گیا تھا یعنی جمرہ صغرہ صرف اس کی رمی کر لیتا ہے تو بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا مسئلہ سمجھ میں آگی تو کہتے ہیں وَمَنْ رَمَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِ اور جس نے رمی کی دوسرے دن میں کس کی رمی کی الجمرہ تلغستہ وصالیسہ تا جمرہ غستہ اور جمرہ سالیسہ کی رمی کی وَلَمْ يَرْمِ الْأُولَى اور پہلے جمرہ کی رمی نہیں کی فَإِنْ رَمَ الْأُولَى سُمَّ الْبَاقِيَةَيْنِ فَحَسَنُنُ پس اگر اس نے پہلے جمرہ کی رمی کی پھر باقی دو کی بھی رمی کی تاکہ یہ تینوں ترتیب سے ہو جائیں فَحَسَنُن تُو تو یہ اچھا ہے لِأَنَّهُ رَاعَ تَرْتِيبَ الْمَسْنُونَ اس لئے کیونکہ اس نے رعایت رکھی مسنون طریقے کی وَلَوْ رَمَ الْأُولَى وَحْدَهَا اَجَزَاهُ اور اگر اس نے صرف پہلے جمرے کی رمی کی تو بھی یہ اس کے لئے کافی ہے لِأَنَّهُ تَدَارَقَ الْمَسْرُوْقَ فِي وَقْتِهِ اس لئے کیونکہ اس نے چھوڑے ہوئے کی تلافی کر لی فی وقت اس کے وقت میں وَإِنَّمَا تَرَكَ تَرْتِيبَةَ اور صرف اس نے ترتیب کو چھوڑ دیا وَقَالَ الشَّافَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُجْزِهِمَا لَمْ يُعِدِ الْكُلَّةِ امام شافر ام اللہ فرماتے ہیں اس کے لئے کافی نہیں ہے جب تک وہ ساروں کا اعاطہ نہ کر لے یعنی امام شافر ام اللہ فرماتے ہیں تینوں کی دوبارہ رمی کرنا پڑے گی صرف اس چھوڑے ہوئے کی رمی کر لے یہ اس کے لئے کافی نہیں ہے لِأَنَّهُ شُرِعَ مُرَتَّبَن اس لئے کیونکہ یہ رمی مشروع ہوئی ہے مرتب ہو کر یعنی ترتیب کے ساتھ فَسَارَكَ مَا اِذَا سَعَا قَبْلَ تَوَافِ اَوْ بَدَعَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا تو یہ شخص وہ فرماتے ہیں اسی طرح ہو گیا جیسے اس نے سعی کی ہو تواق سے پہلے اور تواق سے پہلے تو سعی درست نہیں اَوْ بَدَعَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا یا یہ اسی طرح ہوا جیسے اس شخص نے ابتدا کی ہو سعی کی مروہ سے صفا سے پہلے صفا سے ابتدا حالانکہ کسی کرنی چاہیئے تھی لیکن اس نے صفا سے پہلے مروہ سے ابتدا کر لی تو جیسے یہ صورتیں جائز نہیں ہیں تو اسی طرح اس کا بغیر ترتیب کے رمی کرنا بھی جائز نہیں ہے وَلَا نَوْا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّكُلَّ جَمْرَةٍ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ بِنَفْسِهَا کہ ہر جمرہ جو ہے وہ قربت مقصودہ ہے یا رحمت اللہ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر جمرہ جو ہے وہ قربت مقصودہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جمرہ کیا ہے قربت مقصودہ ہے یعنی وہ الگ عبادت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے فَلَا يَتَعَلْ لَقُلْ جَوَازَ بِتَقْدِيمِ الْبَعْدِ عَلَى الْبَعْدِ لہٰذا جائز ہونے کا تعلق بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے ساتھ نہیں ہوگا کہ بعض کو بعض پر مقدم کر بھی آجائے تو اس کے ساتھ جواز کا تعلق نہیں ہوگا یعنی صرف اسی صورت میں جائز نہیں ہوگی کہ پہلے جمرہ سغرہ کی کی جائے پھر جمرہ وسطہ کی کی جائے اور پھر جمرہ قبرہ کی سمجھ میں آیا بلکہ ہر جمرہ کیا ہے وہ الگ عبادت ہے تو اگر بے ترتیب بھی کر لے لیکن کر لے تو یہ عبادت ادا ہو جائے گی یہ معنی ہے فَلَا يَتَعَلَّقُ الْجَوَازُ بِتَقْدِيمِ الْبَعْدِ عَلَى الْبَعْدِ تو جواز کا تعلق نہیں ہوگا بات کو بات پر مقدم کرنے کے ساتھ یعنی جواز کا تعلق ترتیب کے ساتھ نہیں ہوگا بخلاف السعی بخلاف سعی کے جواب دے رہے امام شافر رحم اللہ کے قیاس کا انہوں نے اس کو کس پر قیاس کیا تھا جیسے کس نے سعی کر لی ہو تواف سے پہلے یا سعی کی ابتدا کس سے کر لی ہو مروہ سے اس کا جواب دے رہے بخلاف السعی لیانہو بخلاف سعی کی کیونکہ وہ تو تواف کے تابع ہے اس لئے کیونکہ وہ تواف سے کم درجے کی ہے کم تر ہے اس لئے وہ تو تواف ہی کے تابع رہے کی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی لہذا آپ کا اس پر قیاس کرنا سائی نہیں اور کس پر آپ نے قیاس کیا تھا مروہ سے ابتدا کرنے پر اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمَرْوَةُ عُرِفَ مُنْتَحَتْ سَعِي بِالنَّفْسِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْبِدَایَتُ اور مروہ جو ہے اس کو جانا گیا ہے مُنْتَحَتْ سَعِي کہ یہ سعی کا مُنْتَحَا ہے جس پر سعی کی انتہا ہوتی ہے بِالنَّفْسِ کس کے ذریعے نف کے ذریعے یعنی مروہ پر سعی کی انتہا ہوتی ہے اس بات کو نف کے ذریعے یعنی حدیث کے ذریعے جانا گیا ہے فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْبِدَایَتُ لہٰذا شروع کرنے کا تعلق اس سے نہیں ہوگا اس سے سعی شروع نہیں ہو سکتی اس سے شروع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مروہ جو ہے اس پر سعی کے انتہا ہوتی ہے کس سے پتا چلا ہے یہ حدیث سے حدیث سے پتا چلا ہے اور وہ حدیثہ پیچھے پڑھ چکے ہیں یہاں حاشی میں بھی دی ہوئی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اِبْدَعُ بِمَا بَدَ اللَّهُ تَعَلَى کہ تم لوگ بھی شروع کرو جس سے اللہ نے شروع فرمایا ہے قَالَ وَمَن جَعْلَ عَلَى نَفْسِهِ اَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَإِنَّهُ لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُو فَتَوَافَذْ ذِعَارَتِ صورتِ مثلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ وہ پیدل حج کرے گا منت مان لی کہ وہ پیدل حج کرے گا تو کہتے ہیں اس کو پیدل ہی حج کرنا پڑے گا اور یہ سوار نہیں ہوگا جب تک یہ توافظ زیارت نہ کر لے توافظ زیارت کے بعد سوار ہو سکتا ہے سواری پر اس سے پہلے نہیں تو کہتے ہیں وَمَن جَعْلَ عَلَى نَفْسِهِ اَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا اور جس نے کر دیا اپنے اوپر کہ وہ پیدل حج کرے گا اَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا کہ وہ حج کرے گا مَاشِيًا پیدل فَإِنَّهُ لَا يَرْكَبُ تو یہ شخص سوار نہیں ہوگا حتی اطوفہ توافظ زیارتی یہاں تک یہ توافظ زیارت کر لے وَفِ الْأَفْلِ اور اصل میں یعنی مبسوت کے اندر خیرہو بین الرقوب والمشی امام محمد رحم اللہ نے اس شخص کو اختیار دیا ہے سوار ہونے اور پیدل چلنے میں وَحَادَ اِشَارَةٌ اِلَى الْوُجُوبِ اور یہ جو مطن میں آیا یعنی یہ جو جامع تغیر میں آیا اس میں اشارہ ہے وجوب کی طرف مطن میں تو کیا آیا فَإِنَّهُ لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوفَ یہ سوار نہیں ہوگا جب تک سوافظ زیارت نہ کر لے تو اس میں وجوب کا ذکر ہے اور مبسوت کے اندر امام محمد رحم اللہ نے اختیار دیا ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ اِشَارَةٌ اِلَى الْوُجُوبِ اور یہ جو مطن میں آیا یہ اشارہ ہے وجوب کی طرف وَهُوَ الْأَصْلُ اور یہی اصل ہے لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْقُرْبَتَ بِصِفَتِ الْقَمَالِ فَيَلْزَمُهُ بِتِلْكَ صِفَتِ اس لیے کیونکہ اس شخص نے قربت یعنی عبادت کو اپنے اوپر لازم کیا ہے صفتِ کمال کے ساتھ اس کو کامل طریقے سے اس کو ادا کرے گا فَيَلْزَمُهُ بِتِلْكَ صِفَتِ تو عبادت اس پر لازم ہوگی اسی صفت کے ساتھ کمائزہ نظر صوم متتابعان جیسے کہ وہ منت ماننے روزوں کی متتابعان پیدر پہ مسلسل ایک شخص ویسے روزوں کی منت مانتا ہے اور ایک شخص مسلسل دس روزے رکھنے کی منت مانتا ہے تو اسے یہ دس روزیں مسلسل ہی رکھنا پڑیں گے الگ الگ رکھے گا تو منت پوری نہیں ہوگی واجب اس کے سر سے نہیں اترے گا بھئی وَأَفْعَالُ الْحَجِّ تنتہی بِ توافِز زیارت فَرْيَمْشِ الٰآئِ اَنْ يَطُوفَهُ اور حج کے جو فعال ہیں ان کی انتہا توافِز زیارت پر ہوتی ہے تو یہ شخص پیدل چلے گا الٰآئِ اَنْ يَطُوفَهُ یہاں تک یہ تواف کر توافِز زیارت کر لے سُمَّ قِیلَ پھر کہا گیا ہے کہ يَبْتَدِ أُلْمَشْ يَمِنْ حِينَ يُحْرِمُ کہ یہ ابتداء کرے گا پیدل چلنے کی جس وقت یہ احرام باندے گا بھئی یہ پیدل کب چلنا شروع کرے گا کیا احرام باندے کے وقت پیدل چلے گا یا گھر سے چلتے ہی پیدل چلنا ضروری ہے سفر کے آغاز سے ہی تو کہتے ہیں يَبْتَدِ أُلْمَشْ يَمِنْ حِينَ يُحْرِمُ کہ یہ پیدل چلنے کی ابتداء کرے گا جس وقت یہ اور کہا گیا ہے کہ اپنے گھر سے پیدل چلے گا لِأَنَّ الظَّاہِرَ أَنَّهُ غُوَ الْمُرَادُ اس لیے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ یہی مراد ہے جب اس نے پیدل حج کی منت مانی تو ظاہر یہی ہے کہ اس کی مراد کیا تھی کہ اپنے گھر سے ہی پیدل چلے گا وَلَاُ الرَّقِبَ اور اگر یہ شخص سوار ہو گیا اَرَاقَ دَمًا تو دم بہائے گا اس لیے کیونکہ اس نے اس میں حج میں نقصان داخل کر دیا قَالُوا اِنَّمَا يَرْكَبُ اِذَا بَعُدَتِ الْمَصَافَةُ وَشَقَّ الْمَشْيُقُ یہاں سے فقہاں نے تطبیق دی ان دو روایتوں میں مبسوط میں محمد رحم اللہ نے اختیار دیا تھا کہ یہ شخص پیدل بھی چل سکتا ہے اور سوار بھی ہو سکتا ہے اور جامع صغیر میں جیسا کہ مطن میں آیا اس میں پیدل چلنے کو واجب قرار دیا گیا تو دونوں میں فقہات تطبیق دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر مسافت بہت لمبی ہو دور کی ہو اور پیدل چلنا اس شخص کے لیے دشوار ہو یہ کمزور آدمی ہے زیادہ پیدل نہیں چل سکتا تو اس کے لیے سوار ہونا جائز ہے جائز ہے تو البتہ حج کرنا پڑے گا جیسے اس نے لازم کیا لیکن پھر راستے میں سوار ہو سکتا ہے اور اگر مسافت کم ہے اور یہ شخص جو ہے پیدل چلنے کا عادی ہے مضبوط آدمی ہے پیدل چلنے سے اس کو کوئی مشقت نہیں ہوتی تو پھر اس پر واجب ہے کہ یہ پیدل چلے گا اس کے لیے سوار ہونا جائز نہیں ہے قالو بغی اللہ ارکبہ تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ یہ سوار نہ ہو بھئی ومنبع جاریت محرمت چلیے بس بھئی باقی انشاءاللہ کل کریں گے اور کل انشاءاللہ کتاب بھی ختم کر لیں گے اچھا چلیے کل سبب تو کل ختم کریں گے آئیے آج بھی دعا کر لیتے ہیں بھئی بسم اللہ رحمان رحمان دعا کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھی گا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ دعا کے شروع میں الحمدللہ ہو اور اس کے بعد درود شریف ہو اور آخر میں بھی درود شریف اور آمین ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالم صلی اللہ صلی اللہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرماء اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرماء اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرماء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماء اے اللہ یہ مبارک مجلس ہے اس مجلس میں ہماری ایک کتاب ختم ہو رہی ہے اے اللہ اس مجلس کو ہم سب کیلئے مبارک فرماء اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرماء اے اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا اے اللہ اتنے یقیناً ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی بہت زیادہ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی لیکن اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیح ہے اے اللہ آپ کی وسیح رحمت کا واسطہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرماء اے اللہ اس کتاب کے ختم کو ہم سب اسباق کو اے اللہ قبولیت ومقبولیت نصیق فرماء اے اللہ ہر قسم کی غلطیوں سے اس میں حفاظت فرماء اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرماء اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماء اے اللہ یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسی ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اتنے گناہ لے آئے کہ اس سے یہ ساری زمین پر ہو جائے تو میں اس سے بھی بڑھ کر اپنی رحمت لاؤں گا اور اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اے اس وسیع رحمت والے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماء اللہ ہمیں زیائندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرماء اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اللہ سب کو گھروں میں اتمنان اور سکون نصیب فرماء اللہ جو جو پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرماء اللہ جو مشکلات ہیں اللہ ان کو حل فرماء اللہ جو مشکلات ہیں ان کو حل فرماء اللہ ہم سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرماء اللہ ہمیں بھی اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیح حلال رزق نصیب فرماء اللہ حرام کے ضررے ضررے سے ہماری حفاظت فرماء اللہ ہماری بھی حفاظت فرماء اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حرام سے حفاظت فرماء اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرماء اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرماء اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ بھی ایمان پر فرماء اللہ ان کے بھی شخص تین مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ دیتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے جو اس دعا مانگنے والے کو ککار کر کہتا ہے کہ اے مانگنے والے مانگ ارحم الراحمین پوری طرف دمہاری طرف متوجہ ہیں آپ سب بھی تین مرتبہ کم از کم کہہ لیجئے یا ارحم الراحمین 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 اے اللہ ہماری اس مجلس کی ساری دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کی جو جو حاجات ہیں اے اللہ سب کو پورا فرما اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسی ہیں اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی جماعت ہے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری ساری حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری ساری مشکلات حل فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن سے آپ کی ساری مخلوقات محبت کرتی ہیں جن سے آپ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ اس کو ہم سب کے لئے عظیم صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ اس کو ہمارے لئے عظیم صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ اس کو ہمارے لئے عظیم صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ ہمارے جو عزیز و آخری وفات پا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ سب کے درجات بلند فرما اے اللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے بھی اے اللہ لاکھوں کروڑوں درجات بلند فرما اے اللہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح قبولیت و مقبولیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح علوم میں پختگی نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح کا اخلاص نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح عزت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ آپ تو قاضر ہیں اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں اے اللہ ہمیں تمام زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سنتوں کی حقیقی محبت اور تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ حرام کے ذرے ذرے کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہو یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ سب کو صحت اور آفیت نصیب فرما اے اللہ اس کتاب کی برکت سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے قبر کی تاریکے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو اب بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر لیا اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ زندگی کے اندر ہمیں آسانیہ نصیب فرما اے اللہ ہم کمزور بندے مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ ہماری مشکلات حل فرما اے اللہ مشکلات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو اتمنان سے تمام زندگی دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دین کے کام میں ہمارے لئے آسانیاں فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ مجاہدین کی بخصوصی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ اس زمانے کے اندر تمام عالم کے مسلمان بے انتہا تکلیف میں اے اللہ اے اللہ تمام مسلمانوں کی تکالیف دور فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر دین کی طرف لوٹا دے اے اللہ مسلمانوں کو پھر دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ مسلمانوں میں پھر دینی غیرت پیدا فرما دے اے اللہ مسلمانوں میں پھر پہلے کی طرح کا اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے اے اللہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا عزیز یا لطیف یا غفار یا عزیز یا لطیف یا عزیز یا لطیف یا اللہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ اس مجلس میں ہم نے جتنی دعائیں مانگی سب کو قبول فرما اے اللہ آپ کے خزانے بڑے وسی ہیں آپ کے وسی خزانوں کا واسطہ آپ کے وسی رحمت کا واسطہ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ ان سنتوں کو اے اللہ ہر ہر جگہ پہنچانے والا بنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری باتوں میں اثر پیدا فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میرے لئے بھی آپ حضرات سے دعائیں کی درخواست ہے کہ بیمار بھی ہوں دعا کریں اے اللہ صحت نصیب فرما اے اللہ مکمل صحت اور آفیت نصیب فرما اے اللہ جو مشکلات بعض کاموں میں جو مشکلات اور رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان کو دور فرما اے اللہ زندگی کے اندر اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ حشر اور فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ میرے تمام تلامیزہ جو ہیں ان کو بھی اے اللہ دنیا میں بھی معزز و محترم فرما اور اے اللہ آخرت میں بھی معزز و محترم فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں نیک حاکم نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ اس کتاب کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہماری اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری اس پڑھنے اور 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 پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم